سینہ نیتر سنجے راؤت ابھی بھی ایڈی کے آفیس میں ایڈی کی حراست میں موجود ہیں اور صبح سے ان کے گھر پر چھاپا چل رہا تھا چار گھنٹے سے ایڈی کے دفتر میں ہیں کل نو گھنٹے صبح پوچھتا چھوئی ہے چھاپے ماری ہوئی ہے گھر کی چانبین ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی اس سمیں بھی سنجے راؤت ایڈی کے آفیس میں موجود ہیں گرفتاری کی خبر نہیں آئی سیدھے دیویش سنگھ کے پاس لے چلتے ہیں ہمارے سموات دہتے کے پاس دیویش کیا خبر آئی کیا پوچھتا جب چل رہی ہے کوئی اندر سے جانکاری بل پائی ہے جی ابھی بھی پوچھتا چل رہی ہے سنجے راؤت ابھی بھی ایڈی کے دفتر میں ہیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی پوچھتا چل رہی ہے جو کیش ان کے گھر سے برامت کیا گیا ہے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے اس بارے میں ان سے پوچھتا چل رہی ہے اس کے علاوہ جو کیش پیمنٹ انہوں نے کی تھی آٹھ پلوٹس خریدنے کے لیے علی باغ میں اس کے بارے میں ان سے پوچھتا چل رہی ہے کہ اتنا سارا کیش آپ کہاں سے لائے کہاں سے آپ نے کیسے اتنے سارے اتنی بڑی پیمنٹ کیش میں کی کیش میں کیوں کی پیمنٹ اور کیا اس کی کوئی بینکنگ ریکارڈز ہیں آپ کے پاس ان سارے سوالوں کا جواب ابھی ان سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا جو منی ٹریل ہے پرابین راؤت کی طرف سے اور سنجے راؤت اور ارنیلوں کو جو پیسے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے پرابین راؤت گروہ آشیش کنسٹرکشنز کے ڈریکٹر پترہ چال کےس میں مکہ آروپی ان کے دوارہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا منی ٹریل اور پرابین راؤت کی جو پتنی ہے مادری راؤت انہوں نے بھی پچپن لاکھ روپے سنجے راؤت کی پتنی ورشا راؤت کو دیئے تھے یہ انسیکیورڈ لون کی طور پر دیئے تھے ایسا سنجے راؤت کا کہنا تھا اور جب تک دسمبر دو ہزار بیس میں پی ایم سی بینک گھوٹالے کیس میں جب ورشا راؤت کو بلائیا گیا پوچھتاچ کے لیے تب جا کر وہ پیسے سنجے راؤت نے مادری راؤت کو ریٹرن کیے تھے پر تب تک اس پیسے کو کبھی بھی ریٹرن نہیں کیا گیا اور اس پر شک تھا ایڈی کو کہ یہ کسی طریقے کا کیک بیک ہو سکتا ہے پر ابھی بھی پوچھتا چل رہی ہے پرابین راؤت کہا جا رہا تھا ایڈی کے سوطروں دوارہ کہ وہ کسی پولیٹیکلی انفلینچل پرسن کے فرنٹ ہے پولیٹیکلی انفلینچل پرسن اور کوئی نہیں تھے سنجے راؤت تھے جن کی ہوتل بیکنگ سے لے کر فلائٹ ٹکٹس اور ان کے جو ہولیڈے پیکیجز بغیرہ بک کرنے ہوتے تھے وہ ساری بوکنگز پرابین راؤت ہی اپنے خرچے پر کراتے تھے تو ان ساری ثبوتوں کو سامنے رکھ اب ان سے پوچھتا چل کی جا رہی ہے اور سنجے راؤت سے جواب مانگا جا رہا ہے دیویش گرفتاری کی کسی سمبھاونا ہے اب پورے دن کے گھٹنا گرم کو دیکھتنے کے بعد جی بہت گرفتاری کی تلوار اب بھی سنجے راؤت کے سر پر لٹک رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پوچھتا چل میں اگر وہ کوپریٹ کرتے ہیں تو انہیں آگے کا کیا نرنے ہوگا وہ ایڈی کے افسر ڈیسائیڈ کریں گے پر اگر وہ سہیوگ نہیں کرتے ہیں اور سہی سہی جواب نہیں دیتے ہیں سچے جواب نہیں دیتے ہیں اور ان کے جواب ایڈی کے افسر کو سیڈسفیکٹری نہیں لگتے ہیں تو انہیں نون کوپریشن کے لیے ارسٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت بڑی سمبھاونا ہے بہت زیادہ سمبھاونا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس مامنے میں کیونکہ کافی سارا ایڈی نے جھٹا لیا ہے اور آج ان کے گھر سے سارے گیارہ لاکھ کیش بھی ملا ہے